اسلام علیکم آج ہم ایمبولنسز پہ بات کریں گے ایمبولنسز فلپ آرثر لارکن کی لکھی ہوئی ایک مشہور پوئم ہے اور بہت سی یونیورسٹیز کے ایم ای انگلیس پارٹ ٹو کے سلیبس میں یہ پوئم جی ہے وہ سامل ہے سٹوڈنٹس کو اس پوئم کو سٹڈی کرنا پڑتا ہے اس پوئم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فلپ آرثر لارکن نے اس پوئم میں ایمبولنسز کو سیکنس اور ڈیتھ کے ساتھ جو ہے وہ اسوسیییٹ کیا ہے اور پھر ڈیتھ کو لائیف یا ایگزیسٹنس کی پورا پوری جو ہے میٹا فیزکس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا ہے ہم پوئم پہ مزید کچھ کہیں اس سے پہلے ہمیں بہتر ہوگا کہ ہم اس پوئم کو دیکھ لیں کلوز لائک کنفیشنلز اب یہ بند ہوتی ہے کنفیشنلز کی طرح سے جو کنفیشنلز وہ رومز ہوتے ہیں جہاں پہ چرچ میں لوگ جو ہے وہ اپنی گیلت اپنے کرائیمز یا اپنے سینز کو جہاں وہ کانفیس کرتے ہیں اور پینٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے انہیں ایک طرح کا جہاں وہ سمجھے جاتا ہے کہ انہیں ان کے گناہ جو ہے وہ ماپ کر دے گئے ہیں تو یہاں پہ جو سیکنس کو ایک ریلیجیس ایکسپیرینس کے طور پر رائٹر جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں موسیق کسی طور پر رائے ہیں جو لیکنی پر الارے ہیں اب یہ ان کو جو ہے ڈسکرائب کرنے کا یونیک میتھڑ ہے اففورس موڈرن رائٹر جو ہے وہ لینگویج کو ان نیو وی میں ایک نئے طریقے سے جو ہے وہ اجتمال کرتے ہیں اور ان کی امیجری بھی جو ہے وہ بڑی سرپرائزنگ قسمتی ہوتے ہیں جہاں پہ بھی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ یہ رکھتی ہیں ساری گلیوں میں جو ہے یہ جاتی ہیں ایک وقت آتا ہے یہ ہر جگہ جو ہے وہ پہنچی ہے جہاں کہیں پہ ان کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ ہم very easily we can understand that the poet is talking about death though apparently he is talking about the vehicles which are used to carry patients from their homes in a very critical condition to hospitals but actually he is talking about death depth nothing remains without death depth spares nothing no place no one موت کسی کو کسی جگہ کو کسی شخص کو کسی کو نہیں چھوڑ کی اچھا the second stanza میں جو ہے very fine example of observation ہے اس کے ساتھ جو ہے لیکن جس طرح سے اس نے میٹا فیزیکس کو جو ہے وہ اسوسی ایٹ کیا ہے that is wonderful then children's driven on steps or road بچے جو پھر رہتے ہیں گلیوں میں پہ جاتے ہیں یا اپنے گھروں کے سامنے جو ہے وہ بکھرے ہوگے ہوتے ہیں اور ومن کمیں from the shops پاس ملد different dinners خواتین جو شاپنگ کے بعد جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے مختلف قسم کی ورڈلی چیزیں کھانے کے لیے کیونکہ جو کھانا ہے یہ لائف کے لیے ہوتا ہے یعنی وہ لائف کے different shades ان کے mind میں جو ہے ہوتے ہیں جب وہ ایک شاپنگ سے اپنی جو ہے وہ واپر جو ہے وہ آ رہے ہیں see a wild white face that overtops red stretcher blanket momentally وہ جو ہے اس patient کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں who has gone white faced جس کا چہرہ جو ہے پرہیپس because of his sickness he does not have much blood on its on shine of blood on its on his or her face اس کے چہرے پہ جو ہے وہ خون کی چمک جا ہے اس کا خون بلکل جا ہے وہ ختم ہو جا ہے red stretcher یہ this is a very much important phrase red stretcher blankets momentally اس stretcher کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ پڑا 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 as it is carried and stowed اس کو اٹھا کے لائے جا رہا ہے اور اس کو ambulance میں جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے of course یہ لائنیں جو ہیں وہ important ہیں وہ observation ہے کہ کس طرح سے لوگوں کا behavior ہوتا ہے اس کے لحاظ سے لیکن اس observation اس کو جو ہے وہ life کے سارے metaphysics کے ساتھ جو ہے وہ جو یہ پاس smells different dinners یہ جو لوگ زندگی کی اکٹیوٹیز میں ہوتے ہیں جو زندگی کی اکٹیوٹیز میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں وہ بھی جب ایک مرتبہ موت کو سامنے دیکھنے تو they are shocked for a moment though for a moment ایک لمحے کے لئے انہیں شوق ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ patient کو کس طرح سے اٹھا کے لائے جا رہا ہے اور کس طرح سے ambulance میں ڈالا جا رہا ہے okay and sense the solving emptiness that lies just under all we do اور جب اس طرح سے patient کو لے کے دیکھتے ہیں اور پھر انہیں اس emptiness جو وائیڈ کی سمجھ آتی ہے جو ہماری زندگی کا وائیڈ ہے جو ہماری زندگی کا خلا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہم ایک خاص جگہ پہ پہ پہنچنے کے لئے کرتے ہیں یعنی finally we all are going towards death یعنی یہاں پہ لوگ پیشنٹ کو دیکھتے ہیں وہ اپنے آب میں اور پیشنٹ میں ایک قسم کی جو ہوا similarity وسوس کرتے ہیں and for a second get it whole یعنی یہاں پہ ایک سیکنڈ کے لئے ہمیں جو ہے وہ احساس ہو جاتے ہیں we start understanding the full wisdom full comprehension of life ہمیں پوری زندگی کی جو ہے وہ سمجھاتی ہے ادراک کا جو ہے وہ ہمیں پہ چکا لما ہوتا ہے یہاں پہ ملاد ہے so permanent and blank and true یعنی یہ چیز جو ہے وہ اکنی زیادہ permanent blank احساس ہاں سمجھا جا سکتے ہیں کہ آیا ہے کہ لائف ہے کہ قائد ہے لائے رہا ہے آج اب پویٹ آف آئیے آپ کو آؤیا ہے آئی سیکسیڈ وہ دروازہ جب بند ہوتا ہے تو کچھو آواز کیا ہوتا ہے پور سول یہ بھی ایک مذہبی قسم کا ایک سپڑیشن ہے جس طرح سے پر بعلی وقت ویرے اکسیتوں کو پر ایشنی میٹا فر ہے کہ ہم جو بنگار لوگ ہیں ان کے لیے اس قسم کے ورڈ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں اپنی ہی مسیبت پر یعنی وہ بھی they are they and the patient are one and the same thing a time will come when they themselves will be carried on stature and taken into ambulance in a very critical stage perhaps never to live again دوبارہ کبھی وہ زندہ نہیں رہیں گے patient اور جو onlookers ہیں ان کے درمیان میں جو ہے وہ similarity کو highlight کیا جا رہے ہیں فر born away in dead end year may go the sudden shot of loss around something nearly at an end and what cohered in it across the years the unique random blend of families and fashions they're at last begun to loosen کہ کیا ہوتا ہے جب اس طرح سے کسی بندے کو جہاں اٹھا کے لیا جا لے جایا جاتا ہے جب جو ہے وہ بہت ہی critical قسم کی condition میں ہوتا ہے everything starts falling about ہر چیز جو ہے وہ گرنے لگتے ہیں meaning ختم ہوتے ہونے لگتے ہیں significant چیزوں کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں may go to the sudden shot of loss یعنی جو ہے وہ یہ اچانک سب کچھ تبدیل ہونے لگتا ہے around something nearly at an end کہ سب کچھ جو ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے and what occurred in it across the year یعنی جس چیز میں جو ہے جو ہے وہ سالوں تک زندگی کو جو ہے وہ سنبھالا ہوتا ہے جس چیز میں جو ہے وہ زندگی کو سالوں تک جو ہے وہ جو کے رکھا ہوتا ہے جو زندگی کو جو ہے وہ سالوں تک جو ہے وہ مطلب جو چیز جو ہے وہ مطلب دیتی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں رہتا وہ insignificant ہو جاتی ہے the unique random blend of families and passions یعنی یہ جو ہمارے relationship ہوتے ہیں یہی ہماری life کو جو ہے بناتے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں یہی ہماری جو ہے ہے وہ life کو بناتے ہیں but the moment we see someone dying or someone being taken in a very critical condition in a vehicle like an ambulance all that becomes insignificant and at last begin to lose یہ چیز جو ہے یعنی ختم ہونے لگتی ہے far from the exchange of love to life کیونکہ اب تو بہت دور نکل گئے ہیں محبت سے انڈرنیت inside a room یعنی کمرے میں جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں the traffic parts to let go اب بلکل یعنی وہاں تنہا ہے traffic جو ہے وہ رستہ دیتی ہے جانے کے لیے brings closer what is left to come یا اس کے پاس لے کے آتی ہے جو ابھی جو ہے وہ آنا ہے یعنی جو ہے وہ جو ہے ہے death death which is permanent which is uh true which is blank اس کی طرف جو ہے وہ سفر جو ہے شروع ہو جاتا ہے and dull and dulls to distances all we are اور اب ہم جو ہے وہ ڈیسٹنسز ہمارے لیے فاصلے جو ہیں ان کی ہمیں ان کا سہی طرح سے جو ہے وہ ادھراک بھی نہیں ہے جو سیکھنس کا جو آٹکم ہوتی ہے وہ ڈیتھ ہے اور ڈیتھ جو ہے وہ ہی لائیف کو ساری جو ہی ساری چیزیں جو ہم زندگی میں کرتے رہتے ہیں وہ ساری چیزیں جو زندگی کو مطلب دیتی ہیں پر دینے تقریب وہاں میں برہا ہے اور انجاد نچہ نہیں کہ وہ عبری انہاں بہتین سوال شئیر ہے اور ہی نیشہ کے لئے ہمیں کشان اگران نسلسل مجھے تعالی شبیر میں دیکھناتا ہے ہمارے ہمارے ہیر به حال و و لیدیو ساتھ شیر ب superintendent نیشہ رہا ہمارے 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 کسی لیدیو معافہ گیاں we have been doing all different things but then we are visited by death and we are taken to a destination about which we cannot say anything جس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں پتا different religions کے تھو یا different philosophies کے تھو جو ہے وہ death کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ explain کیا جاتا ہے لیکن ہم کیونکہ کہ اس کی اتنی زیادہ انٹرپرٹیشنز ہیں اتنی زیادہ جو ہے وہ تشریحات ہیں we cannot be sure about any of them تو student اس کو ہم ختم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی اہم کوئن ہے موت ڈیپ پہ اس کو ہم مختلف طریقے سے جو ہے وہ explain کر سکتے ہیں اور کبھی بھی جو ہے وہ اس کی understanding جو ہے وہ complete نہیں ہوتی so then so i will be making more videos on my english part 2 literature if you are interested in this kind of videos and you think these videos can help you in understanding literature in any way i you should subscribe to my channel on youtube the name of my channel is adm thorough public insha'Allah we'll be talking about something اللہ حافظ